اسلام علیکم میں ہوں جی عبدالسامد اپنے چینل عبدالسامد پی کے ساتھ میں آج آپ کو سلاودین ایوبی کا قلعہ دوبارہ دکھا رہا ہوں کیونکہ ابھی قلعہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مسجدیں دیکھی ہیں میوزیم دیکھا ہے اور سلاودین ایوبی کی جیل دیکھی ہے ابھی میں آپ کو پورا قلعہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں جہاں پہ ہاتھی گھوڑے وغیرہ اور جہاں پہ یہ لوگ حکمرانی کرتے تھے سات سو سال تک یہاں پہ لوگوں نے حکمرانوں نے رہائش رکھی ہے تو وہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارا تو جس بھائی نے پہلے میری ویڈیوز تین چار نہیں دیکھی وہ دیکھیں اس میں مکمل ہسٹری ہے میوزیم ہے اور دنیا کی فیمس ترین مسجد ہے جو قلعہ سلاودین ایوبی کے اندر ہے وہ بھی میں نے بنائی ہے تو برائے مہربانی ابھی آپ دیکھیں تو ابھی میں قلعہ کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ ہے جی میرا ویڈیو کا پارٹ فور فور نہیں فائیف سوری فائیف پارٹ یہ ہے جی سلاودین ایوبی کا قلعہ وہ دیکھیں جی ٹینک بڑا ہوئے وہ ہاتھیوں کے لیے اوپر جانے کی جگہ وہاں تو انہوں نے بند کیا ہوئے یہ جانے نہیں دے رہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا انہوں نے بند کیا ہوئے کوئی وجہ ہوگی یہ ہے جی ہم قلعہ کے اندر انٹر ہو گیاں ووہ ایس کریم کھوں لہ لہ اللہ آس ٹینک یو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ توپے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پہلے تو آپ کو میں نے دکھایا یہ دیکھیں جی کلر کا کلے کا اندر والا حصہ یہ آپ کو ساری توپیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اچولی پورا ہے ایک ہفتے کا ٹور ہونا چاہیے تھا کافی بڑا کلہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک نام ہے اس کلے کا اسلاح الدین ایوبی اس حسیت چھکسیت کا بھی ایک نام ہے ایک مقام ہے جی ہسٹری میں کا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چار پانچ ویڈیو بن چکی ہیں میرے اس کلے کی جس میں مکترف آپ کو اس سے دکھائیں ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جنہوں نے نہیں دیکھے وہ ضرور دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بھائی سب گھوٹے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ابراہیم پاشا علی ابراہیم پاشا کہاں پہ ان کو چڑھایا ہوئے ہیں یہ جی اٹھارہ سو اٹھالیس سے یہ دیکھیں ان کی ڈیٹو بھرت بھی لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سو اٹھالیس تارہ سو نانوے سے اٹھارہ سو اٹھالیس تک ان کا پیدا ہونے کا ڈیٹو بھرت اور جب پیدا ہوئے تھے یہ بارن ان سیونٹین ایٹی نائن اور ڈیڈ جب ہوئے تھے تو ایٹین فورٹی ایٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم پاشا ان کا ایک بڑا نام تھا ہسٹری کا یہ دیکھیں جی ایک یہ فوجی مہاراج کھڑے ہیں بھائی ساب یہ دیکھیں جی یہ بھی کوئی مشہور شخصیت ہی ہے جن کو جنگی جہازوں کے آگے کھڑا کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ کو دکھایا میں نے اب یہاں میں ذرا تھوڑا سا یہ فوجیوں کی چیزوں کا معاینہ لیں یہ سارا آرمی کا انہوں نے رکھا ہوا ہے جو اس ورک کے سراؤدین یوگی کے دور کے وہ سارے کچھ تھا ان کے جو یہ قلعے کے اندر چیزیں موجود ہوتی تھی جنگو وغیرہ کی سارا کچھ یہ دیکھیں جی یہ تو میں پچھلے جنوں میں بھی ایک فلم دیکھ رہا تھا پرانی اس میں وہ پتہ نہیں ٹوم کروز تھا یا کون تھا اس طرح کا جہاز لگ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب کافی انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ جو پہلے میوزیم دکھایا تھا آپ پیچھلی ویڈیو میں وہ تھا پولیس والوں کا یہاں پہ آرمی کا بھی میوزیم ہے اس کے اندر بھی چلتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ٹینکو اگر آپ دیکھیں یہ ہم آرمی میوزیم کے باہر کھڑے ہیں اور کلے کے اندر کلہ سلاودین ایوبی کے اندر ٹھیک ہے یہ کلہ سلاودین ایوبی کے اندر کھڑے ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کے میوزیم جی تو ابھی میں یہ دیکھیں کہ سلاودین ایوبی کا جو کلہ ہے اس کے میوزیم آرمی کا جو میوزیم ہے اس کے اندر جا رہا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے جو میری ایک ویڈیو تھی وہ سلاودین ایوبی کلے کے اندر پولیس کا جو تھا ان کا میوزیم وہ دکھایا تھا ابھی میں کسی کلے میں سلاودین ایوبی کے کلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آرمی کا جو ان کا قدیم وقتوں کا اس دور کا میوزیم ہے وہ دکھا رہا ہوں یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں انٹرس ہے یہ یہ کینگ تھومس ہے چودہ سو ساٹھ سے چودہ سو چھتیس تک یہ رہا ہے کینگ تھومس تھریقہ جی یہ کینگ تھومس ٹو ہے جو ان کے وہ فیرون شرون ہے یا جو بھی ہیں یہ دیکھیں کینگ مینہ نرمر تھیک ہے جی یہ بتیسو یہ بھی آپ ان کی اسٹری بھی پڑھ لیں یہ ہے جی الملک الحمس کینگ رمسس یہ ہے جی کینگ رمسس بادشاہ جو تھا یہ سارے ان کے جتنے بادشاہ گزری ہیں نا انہوں نے نام اور ان کی اسٹریل دی ہوئی ہے یہ ہے جی سلاودین ایوبی یہ ہے جی اصل میں سلاودین ایوبی جو جس کا ہم پانچ چھے ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے بارے میں قلعہ جس کا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ ہے جی سلاودین ایوبی جی گیارہ سو اٹھتیس اسوی سے گیارہ سو ترانویں اسوی تک یہ بندہ رہا ہے جس کا ایک پوری دنیا میں نام ہے فیموس بندہ ہے اور ہسٹری میں اس کے نام کے بغیر دنیا کی ہسٹری میں کچھ نہیں ہے اور آپ نے کتابوں اور ہر جگہ پڑھا ہوگا یہ ہے جی سلاودین ایوبی کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے جی سیف الدین قتز یہ سیف الدین قتز ہے ٹھیک ہے یہ سارے ان دور کے بادشاہ اور دور حکومت کے حکمران ہیں جن کے انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ ہے جی ان کا بھی بڑا نام ہے مصر میں کیونکہ محمد علی پاشا یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو پانچ اٹھارہ سو پانچ سے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس تک ہے اس کا نام ہے محمد بن پاشا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ابراہیم پاشا جس کا آپ کو میں نے مجسمہ دکھایا ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے کافی بڑا مجسمہ یہ اس کا قریب سے آپ کو سٹیچو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ابراہیم پاشا یہ ہے جی اٹھارہ سو تیارہ سو ناسی تک یہ جناب تھے لیکن جو مین ہے وہ ابراہیم پاشا محمد علی بادشاہ اور وہ سلاودین ایوبی یہ لوگ جو بہت زیادہ فیمس ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں سلاودین ایوبی کی مسجد جس پہ میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے تو وہ بھی ضرور دیکھیں اگر پارٹ تھری ہے یا پارٹ ٹو ہے غالباً تو ابھی میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں تو یہ ہم میوزیم کے اندر چلتے ہیں ملٹری میوزیم ہے آرمی کا تو پتہ نہیں ویڈیو جانے دیتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی کوئی مزائل میں سوئے لیا ہے یہ گولا شول ہے جو مزائلوں میں ڈلتے ہیں یہ چھوٹی سٹوٹ رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے جی کوپر گن میڈ فور دریکشن محمد علی ایرہ یہ دیکھیں یہ پڑ سکتے ہیں ملٹری میوزیم ہے ٹھیک ہے یہ ہم آگے ہیں میزیم کے اندر اسلام علیکم مسکر میں جائے یہ اکنے کی نہیں ہے اکنے کی نہیں ہے ہم میوزیوم کے اندر آئے ہیں آرمی کے ٹھیک ہے کافی سکتی ہے کافی فوجوشو جی کھڑے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں ہے جی اس دور کے آپ کو دکھا رہا ہوں تیر کمال ٹھیک ہے اور جو چھوڑییں چھوڑی ہوتی تھی یہ تیر کمال ہے اس دور کے یہ دیکھیں یہ چھوڑے چھوڑے سے تیر کمال ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوڑے 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 تیر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اسی دور کے ساتھ سے ہے یہ ان کا جو بادشاہ تھا تھومس یہ اس کا سٹیچو بنایا ہوئے یہ ان کا بادشاہ تھا تھومس مصر کا یہ آپ دیٹیل بھی بڑھ سکتے ہیں یہ وہ کلے کا اس کا سارا نمونا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹری کی ساری کتابیں یہ بھی کوئی بکس ہیں بہت برانی کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانا ویسے ممنوع ہے پھر بھی میں چھوٹی چھوٹی سی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ بھی کوئی نیاب خاطف وغیرہ ان لوگ سکتے ہیں جو انہوں نے اس مال کے رکھے ہوئے ہیں یہ جی پورے موڈل جتنی مسجد ہیں کلے کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کا انہوں نے ایک موڈل بنائے ہوئے ہیں یہ مسجد بھی میں نے آپ کو پوری ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں سارا دکھا رہا ہوں یہ مسجد بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم سبا کی چیزیں یہ جو گولے شولے پھینکتے تھے ان کا سارا سمال یہ دیکھیں جی یہ سب سے زبردست ایر جائے یہاں کا جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے ان دن وقتوں کے یہ قلعے کے اندر وہ کمرہ ہے جہاں پہ دربار لگتا تھا یہ وہ یہاں ایسے دربار لگتا ہوتا تھا وہ سامنے بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے یہ حکمران بیٹھتے تھے اور ساتھ درباری تھے یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے دونوں طرف درباریوں کے لیے یہ حمام بنایا ہوا ہے تلاب سا چھوٹا سا زبردست یہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی کھاؤں یہ درباریوں کا کمرہ جہاں درباری بیٹھتے تھے اس وقت کے یہ ایک روم بنا ہوا تھا یہ ساتھ اچھا جی یہ دیکھیں یہاں مندر آگئے ہیں تو انہوں نے سپیشل پرمیشن دیئے تو یہاں پہ درباری بیٹھتے تھے اور یہ ہیں جی وہ جہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے اور جتنے حکمران آئے تھے ان کا دربار لگتا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا دربار لگتا تھا اس طرح یہ پاس کھڑے ہوتے تھے منچی شنچی جو بھی ہوتے تھے اس وقتوں کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بیٹھنے کی جگہ انہوں نے وہ شاور ٹائپ رکھا ہوتا تھا ہمام یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت شاندار جگہ ہے یہاں پہ یہ سلاودین ایوبی کا قلعہ ہے قلعے کے اندر انہوں نے یہاں پہ بیٹھتے تھے بادشاہ وغیرہ سلاودین ایوبی ہو گیا جو بھی حکمران آتے تھے اس طرح ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں نے دکھایا سارا یہ دیکھیں اس طرح درباری پاس کھڑے ہوتے تھے ان کے یہ ان کے چائے شائے کا سمان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھا جی ان کا دربار بادشاہوں کا قلعے کا دربار تھا یہ یہ سب کے سٹیچو ہیں جو ان کے حکمران رہے ہیں یہ ان کے سٹیچو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سب حکمرانوں کے سلاودین ایوبی، ناصر محمد، ابراہیم پاس شاہ یہ سب کے سٹیچو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جو ستارہ سو اسوی تک نو سو اسوی سے لے کے حکمران رہے ہیں یہ دیکھیں اس وقت کے فوجیوں کی وردی ہیں دیکھیں اس وقت کے فوجیوں کی وردی ہیں یہ اس وقت کے جو فوجی تھے سلاودین ایوبی کے دور کے تب کی یہ ان کی وردی ہیں ساتھ ان کے گنز رکھی ہوئی ہیں بندکیں یہ دیکھیں یہ تب کے بیگ فوجیوں کے یہ بھی میرا خیال ہے ماسک وغیرہ کے لیے جو پرانے وقتوں کے یہ دیکھیں ان کے وہ ستارے یہ کہہ تو مصریوں کی پرانی ہے نا یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب نے بھی پہنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ان وقتوں کے جو محل میں ہاتھی ہوتے تھے قلعے میں ان کے دانت یہ تلواریں یہ وہ مشہور ترین ہستی ہیں جو ان وقتوں کے حکمران رہے ہیں ان کے سٹیچو بنے ہوئے یہ دیکھیں کس قسم کے ہتھیار کے یہ ہتھیار آپ چیک کریں اس وقتوں کے یہ دیکھیں یہ ہاتھوں سے جو لڑییں لڑتے تھے نا ان کے ہتھیار ہیں اب تو جدید سسٹم ہو گیا بٹن دباتے ہیں تو دنیا فنا فی اللہ پورا پورا ملک یہ ہے جی اس ٹائم کے جنگ جو جو ہوتے تھے ان کے ہتھیار یہ دیکھیں جی یہ ہے جی یہ شخص ہے کینگ فات یہ شخص ہے ان کا یہ سٹیچو بنایا ہوئے انہوں نے یہ بھائی صاحب ہیں ان کا سٹیچو بنایا ہوئے یہ بھی موچھیں دیکھیں جی یہ بھی کینگ فات کا یہ سٹیچو یہ اپنے وقت کا بہت بڑا جنگ جو تھا یہ اسلا دیکھیں اس وقت کا یہ ہے وہ بھائی صاحب ان کا بھی سٹیچو بنا ہوئے ہیں یہ ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جی جمال عبدالناصر یہ جن کا نیچے بھی سٹیچو لگا ہوا ہے یہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہے جمال عبدالناصر یہ ہے جی بادشاہوں کا لباس فوجیوں کا جو آرمی میں تھے وہ کمران تھے یہ ہے جی فارمل ان کا لباس کینگ فروکس کا جو بادشاہ تھا اس کا گھر میں یہ لباس سٹیوم تھا ٹھیک ہے جی دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کوئی بیج ملے ہوئے تھے وہ ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ان کے ڈریسیز ہیں یہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دوربین ڈائپ ہوتی ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا یہ وہ ہے یہ کیپ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کیونکہ یہ مصریوں کی قدیم کیپ ہے یہ شوز نیچے والا پاؤں کے اوپر پہننے والا یہ دیکھیں ملٹری موٹسائیکل جو پہ جو پھرتے تھے ان کا یونی فارم یہ دیکھیں جی ان کے اس دور کے جو مزائل ہوتے تھے میں نے کہا آپ کو مزائل بھی دکھا دوں یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے بامب ہوتے تھے یہ وہ مائنز ہیں جو زمین کے اندر بچھاتے ہیں اور پاؤں رکھ دے تو بھوم ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ وہ جو پاؤں میں فض ہے تو شکنجا جنگلوں میں اور زمین کے نیچے وہ دبا کے رکھتے تھے اور یہ وہ مسجد کا پورا موڈل بنایا ہوا انہوں نے مسجد الفتح سبحان اللہ زبردست یہ دیکھیں جی بحری جہاز ان کے اور یہ تو ایک محترمہ اور ایک بھائی صاحب یہ دیکھیں سارے جتنے سورما تھے پہلے زمانے کے ان کے انہوں نے فریم بنائے ہوئے ہیں بڑے اچھے سے یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کی کشتییں اور بحری جہاز ان کے موڈلز بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں موڈل پڑے ہیں یہ کیا اس کی سمجھنی آرہی مجھے یہ میرا خیال ہے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو نام بول گیا مجھے سوری جس میں سے یار ایک تو نہ کسی بچیز کا اچانک نام بول جاتا ہے یہ وہ جو قیدی جو پہلے زمانے میں کشتییں چلاتے تھے نظر بھی آتا ہے کچھ یا نہیں دیکھتے یہ وہ ایسے عجیب بات ہے بالکل نہیں زیر میں آرہا یہاں سے دنیا کا نظارہ دیکھتے ہیں چلیں جو بھی ہے سمجھ دو گئے ہو گیا تو اس لئے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سامنے وہ جگہ بنائی گیا جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ نظر بھی آتا یہ سٹیچوٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے زبردست چیز ہے میرا خیال ہے یہ صرف انہوں نے ایسے رکھا ہوا پرانے زمانے میں ایسے ہوتے تھے اب تو بڑی خود جدید ترین ہو گئی ہیں اب تو بہت جدید ہوگی ہوگی یہ چیز یہ اس وقت ایسے دیکھتے تھے جی تو ابھی ہم نے یہ آپ کو دکھایا ہے سلاہ الدین عیوبی کا جو قلعہ ہے اس کے جو میوزیم ہے آرمی کا اس کے اندر جو اس دور میں سلاہ الدین عیوبی کے دور میں جو اسلاہ جو میوزیم کا سارا سمان ہوتا ہے وہ دکھایا آپ کو جو قلعہ میں رکھا جاتا تھا تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی کیونکہ سلاہ الدین عیوبی کا جو قلعہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کو تو ابھی نیکس پارٹ بھی بناوں گا سبسکرائب کریں تاکہ اگلا پارٹ یا اگلا حصہ یا نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں